میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی نراز ہیں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں آپ بیٹھے میں آپ کو دیتی ہوں شکریہ میڈام شکریہ بنیادی بات یہ ہے مفتی عبدالشکور صاحب آپ کو دیتی ہیں بہترم سانہ ساہیوال کے حوالے سے ہمارے کلیگ نے جو باتیں کی درست ہے لیکن حکومت کا جو موقف سامنے آیا تو اسے تو پتہ چلتا ہے کہ پرانے واقعات کو اپنے اس واقعے کو تفن کرنے کے لیے جواز کا ذریعہ بناتے ہیں اور کچھ نہیں ہے میرے خیال میں یہ کیا ماجرہ ہے عجیب بات ہے یہ کیا ماجرہ ہے کس نے یہ جو جرم کیا ہے کیا وہ حکمران نہیں یہاں تو فریق حکمران ہے تو اہر دعوڑ کا کسی نے اب تک پوچھا کس نے سزائے دی اور اسلام آباد سے اٹھا لیا کیونکہ وہ تو قبائل تھا اس کے بارے میں کوئی تو بات بھی نہیں کرتا میں ایک عظیم سانہے کی طرف آپ کا توجہ موضوع کرانا چاہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ سانہ ساہیوال کی جتنی بھی مضمت کرے وہ تو کم ہے لیکن کیا مضمتوں سے مسئلہ حل ہوتا ہے یہ ایوان اس میں جو کچھ ہم کہتے ہیں کیا یہ صدا بسہرا نہیں ہے اب تک کیا ہوا میڈم ذرا سوچیے سوچنے کی بات یہ ہے ہم تو قبائل ہیں اور شہادتوں پر رونے کے عادی نہیں ہیں ہمارے قبائل کے تو ہزاروں امائدین علماء نوجوان دشت گرگی کے شکار ہو گئے ہم نے اس پر رونا رونا یہ رونے کا کردار ہمارا نہیں لیکن عزت کے حوالے سے یاد رکھو قبائل بہت خصاص ہے آج ہمارے عزتوں کا مسادر پیش ہے اور بہت بڑا سانخہ میرے خیال میں اس لیے ہوا کہ خیصور شریف میں ہمارے عزت کو تراج کیا گیا ہے جناب سپیکر اس کی طرح بھی توجہ ذرا آپ میرے جو قبائل کے بیٹے ہیں ان کو تو پتہ ہے ہوا خیصور شریف میں حیات نام ایک چوٹے بچے نے ایک معصوم بچے نے جو داستان سنایا ہے وہ بھی ذرا ایوان سن لے وہ کتنا بڑا سانہائی اس حکومت کے لیے چیلنج ہے ریاست کے لیے چیلنج ہے وزیر دفاع صاحب سن لو ذرا قبائل کی فریاد بھی سن لو ہم اس پر یاد رکھو کہ ہمارے بازاریں مصمار کر دی گئی کوئی بات نہیں ہمارے لاشوں پر لاشے جو آپ کو پتہ ہے کہ اسی ہزار سے زیادہ شہید کیے گئے لیکن یاد رکھو ہم پہلے میں نے کہا کہ رونے کے آدھی نہیں ہمارے بازاریں مصمار کر کوئی بات نہیں ہمیں ایڈی پیز بنائے گیا کوئی بات نہیں لیکن خیسور جیسے واقعات سے ہمارے دل کو دکھ ہوا انتہائی دکھ ہوا اور اور لباس حضر میں رہزن آئے ہیں لباس حضر میں رہزن آئے ہیں اور حیات چوٹا بچہ معصوم بچہ کہتا ہے کہ میرے باپ کو اٹھایا میرے بائی کو اٹھایا اور پھر سیکورٹی کا ذمہ دار افیسر میرے گھر کے چار دیواری اور چادر کو پامال کرتے ہوئے آئی ان کو پامال کیا گیا ہے اور وہاں میری ماں اور بہنوں کو وہ سامنے بیٹاتے ہیں اور پھر ناجائز مطالبے کرتے ہیں بھائیو میں میش میں تو رونا نہیں آتا لیکن اس پر ضرور رہوں گا مجھے ضرور اس پر رونا آتا ہے میں نے تمام قبائل آج خون کے رانسو رولاتے ہیں اس پر کوئی شکل نہیں کہ ہمارے قبائل کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اس کے لیے یہ ایوان ایک کمیٹی ضرور تشکیل کرے اس میں قبائلی نمائندگان بے شک یہ ٹریزری بینک کے نمائندے ہو لیکن قبائل اس میں ضرور شریک کرے کہ خیسور شریف میں جو واقعہ ہوا ہے جو ظلم ہوا ہے شمالی وزرستان پہلے سے تباہ کیا گیا تھا آج ہماری عزتوں کو لوٹا گیا ہے تو یہ میرے خیال میں سائیوال سے بھی زیادہ قابل مضمت ہے کیونکہ وہ تو شہادت ہیں یہاں عزت کا مسئلہ ہے تو ہمارے عزتوں کو اگر اس طرح آپ تراج کرتے ہیں تو یاد رکھو مزید صبر کا پیمانہ لبریس ہو جائے گا جمعیت علمہ اسلام کا موقف اس حوالے سے واضح ہے ہم تو وہاں ستائیس جنوری کو جو ملین مارچ کرتے ہیں اس سے شاید اس کی تحریک شروع کر یاد رکھو کہ قبائل کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو مزید ہم برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں سانیہ سائیوال کی بھی مضمت کرتے ہیں اتنی مضمت کرتے ہیں کہ صرف مضمت نہیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور شریر مزاری صاحب نے جو باتے کی اور پیشنی پیشنی چوالوں نے جو شادمانے بجائیں یہاں یہ اس پہ شادمانے بجائیں چاہیے تھی اس پہ پہ غور دینے چاہیے تھی آرد دلاتے ہیں کہ خواج عاصف نے ان کو سزا نہیں دی روانوار کو سزا نہیں دی پھر آپ بھی سزا نہیں دیں گے یہ شرم کی بات ہے ایسا خدا رہا ایسا نہ کرو خدا رہا ایسا نہ کرو یہ شریک معاملہ ہے ہمارا شریک معاملہ ہے اس پر خوشی کے شادیانے